نمشکار دوستو پھر سے آپ کا سواکت ہے میرے چاند برتوں میرے نام ہے جے اور آج جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یار ہم ہینگر کے بار کھڑی ہیں تو چلیے اندر چلتے ہیں ہینگر میں اور ہینگر کا بزنس شروع کرتے ہیں تو گائز آپ کو کیسے لگ رہی ہے یار ہینگر کی ویڈیوز یہ بتائیے گا مجھے یار ضروری کیونکہ ریسنٹلی میں نے ایک پول بھی اٹھایا تھا تو کئی بننے نہیں دیکھ رہے ہیں ہینگر کی ویڈیوز تو اس لیے مجھے آپ بتائیے گا کہ اچھی لگ رہی ہے آپ کو یا نہیں پلیز اینیویز چلو یہ سیریز ہم کنٹینیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی سورس کرتے ہیں کریٹ وکرہ تو دیکھتے ہیں مال کونسا لوڈ ہوتا ہے کونسا نہیں ہوتا جو پھر اسی کے حساب سے ایک منٹ پہلے ہم سی او بن جاتے ہیں یار سی او بننا بہت ضروری ہے یار سی اے بننے کے سوائے تو آپ ہینگر کا مشین کر نہیں سکتے تو آپ کو سی او بننا پڑے گا اینیویز لیٹس دو دیس یار سورس این سورس اینی ٹائپ اینی ٹائپ سورس کرتے ہیں ہمیشہ اینی ٹائپ سورس کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کونسا کہاں پہ کیا آجائے ٹیک دہ آرٹ اینڈ اینٹیکس اینڈ ڈیلیور دیم تو دہ ہینگر تو یہ پلین دیا ہوا مجھے یہ پلین آڈون تھی کہ میں لے کے جاؤں گا یار مجھے ضرورت نہیں ہے اس پلین کی یہ پلین میں نہیں لے کر جاؤں گا بلکل نہیں لے کر جاؤں گا پہلے میں اس کے بیٹس دیتے ہیں کونسا پلین ہے یہ کیسا پلین ہے اس کا نام کیا ہے دیکھتے ہیں چلو ایدھر پورے یہ جھنڈے لگ رہا ہوں یا پورا ملٹری کا وہ تیری یونائٹڈ کنگنم کا جہاز ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بریٹش کا ہی آرمی کا جو تو یہ پلین کا جو ائرکرافٹ کا نا یہ نیلا وائٹ اور ریڈ سیمبل یہ یوکے کا ہی ہے اور چلیے چلتے ہیں یار انٹرسیپٹ میری ویدر جیٹ ایک منٹ تو ہمیں جیٹس کو انٹرسیپٹ کرنا او اچھا تو جیٹس کو پھولنا ہے ہمیں جیٹس کو پھولنا ہے تو اس سے اور یار ملٹری جیٹس سے بہتر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی بلکل تو چلو چلتے ہیں ہم ملٹری کا جیٹ لے لیتے ہیں یہاں سے ہی لیفٹن سائٹ سے یہاں پہ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یار بڑے سارے کھڑے ہیں جیٹ یہاں پر اور جیسے کی چلو ہم لے لیتے ہیں ملٹری جیٹ تو یار یہ بہت ضروری ہوگا جیٹ کو پھولنا تو ہمیں جیٹ ہی چاہیے ہوگا تو ہیں کہاں پہ وہ جیٹ ہیں کہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آنا یہ رہے او تیری کہاں پہ جا رہے ہیں چار پانچ جیٹ اکٹھے جا رہے ہیں وہاں پر تو ہمیں انہیں کیا نا میں ٹیک ڈاؤن کرنا ہے انٹرسپٹ کرنا ہے پہلے انہیں فولو کریں گے پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو چلیے دیکھتے ہیں اوڈر جا کے ہی پتا چلے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو جیسے اوڈر چلتے ہیں پھر دھماکے ہوں گے جب میں نے پہلے ہی بھی آپ کو بڑے انٹرسٹنگ مشن آتے ہیں تو اسی لیے چلو let's continue this چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور میری ویدر کے جیٹس اوپر چار پانچ بندے تھے اچھا یہ ریجر ہنگو میں نے کیا کرنا ہے پیس ہی کمی ہے نہیں میں نے آپ کو بولا تھا کی پورش کی ویڈیو آئے گی پورش کی ویڈیو ضرور آئے گی پر نیا ڈیل سی آگیا تو اس میں تھوڑے بیزی ہو گئے تھے اور چیزوں میں تھوڑے بیزی ہو گئے اس لیے پورش کی ویڈیو ضرور آئے گی بہت ہی جلدی سے جلدی آئے گی پورش کی ویڈیو سبسکرائب کرنا مطبولے گا سٹے ٹیونڈ کیونکہ پورش کی ویڈیو آنے والی ہے ایک دو تین میں تو گائز چلو چلتے ہیں انٹرسیپٹ دا میری ویدر جیٹس یہ کہاں پر جا رہے ہیں جیٹس مجھے دور دور تک نظر نہیں آرہے ویسے تو اگر ہوتے تو نظر آ جاتے کیونکہ میں پاس میں ہی ہوں کیونکہ ایرو چھپا آگیا ایک نٹ اوپر تو نہیں ہے یہ اسی سائیڈا رہے ہیں یہ اسی سائیڈ آ رہے ہیں پانچ پلین ہے منٹ کہاں پر ہیں can LP مجھے دیکھ نہیں رہے یا ہر بھی فلال تو دیکھتے ہیں اوپر تو نہیں ہے اوپر تو نہیں ہے یا ایک منٹ کیسے سٹنٹ ڈال رہے ہیں ایک یہ تو ایسے پھٹ گیا Tesla ایک منٹ اب اب یہ مجھے ایسے مشن مجھے پسند آتے ہیں یار دماغ کے ہوا میں دماغ کے ہوں اور ان کا ان کو پھوڑے ہم رام رام سے ایسی اوہ تیری یہ بھی ہمیں مار رہے ہیں یار یہ بھی ہمیں مار رہے ہیں تو ہمیں کیا نا میں صاف دھان رہے ہیں نا پڑے گا تیری کتنے جیٹ آگیاں یار کتنے جیٹ آگیاں آئی دنگ چار پانچ جیٹ اور آ چکے ہیں ایڈ آن میں اوہ کیا بات ہے یار اوہ تیری کتنی پاس سے میں نکلا بھی جیٹ کے ایک منٹ یہ جیٹ بھی جانے والا سمجھ لو یہ بھی جیٹ گیا اور اس جیٹ کو بھی میں پھوڑ دوں گا ایک منٹ اس جیٹ کے پیچھے میں جاتا ہوں یہ بھی گیا چلو ایک اور جیٹ گیا اب ان کا اور کتنے جیٹ پھوڑنے ہیں یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کتنے جیٹ ہے یہاں پہ چار پانچ پورے ٹوٹل آئی دنگ میں نو دس جیٹ آگئے تھے یہاں پہ تو یہ بھی یہ جس کے اوپر میں جا رہا ہوں یہ بھی جانے والا سمجھ لو یہ بھی چلو جانے ہی والا تھا ایک جیٹ رائے گا یہ اپنے سٹنٹ ڈال رہے ہیں اپنا مستہ اکیلہ جا رہا ہے تو اس کا آئی ٹنک اس میں اگر کار کو ہو تو میں کچھ کہا نہیں سکتا یہ بھی گیا چلو دو مسلس اس کے اوپر لگ گئی ہیں وہ دوسرے کے دھویں نکل گئے تھے یار وہ دوسرے کے دھویں نکل گئے تھے پر وہ ہے کہاں پہ وہ گیا کہاں پہ وہ ایک منٹ دیکھتے ہیں وہ کہاں پہ گیا وہ اوپر اوپر تو نہیں ہے یار کہاں پہ نظر نہیں آ رہا بلکل وہ تو یہ رب پاگل پنتی کر رہا ہے یہ نیچے اپنے سٹنٹ لگا رہا ہے یار اس کے کالے کالے دھویں میں نے پیچھے سے نکالے تھے وہ کہاں پہ جا رہا ہے یہ یہ بج گیا سالہ سالہ بج گیا اسے مارا ہی پڑے گا یار اوہ اوکے 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 تو ہے کہاں پہ وہ کار کو جب کلیکٹ کرنا بڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پلین میں تھا جس پلین میں میں نے جن کو میں نے پھوڑا ابھی لاش والے پلین میں تھا تو چلیے دیکھتے ہیں کہاں پر ہوئی ہماری کریٹس لینڈ ایک منٹ کہاں پر جانا کہاں پہ ہے یار ہمیں کام کرتے ہیں ایدھر روڈ کی اوپر ہم لینڈ کر لیتے ہیں اگر ہو سکے تو یار ایک منٹ پر چاپر کیا کر رہا ہے میں جو سمجھ نہیں آرہا چاپر وہ کس کس کا ہے چاپر کو پھوڑنا پڑے گا میں یا نہ پھوڑے ایک منٹ یہ چاپر کس کا ہے یہ چاپر آئی تینک انہی گئی ہیں چاپر یہ ان کو پھول لیتے ہیں یار یہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں ضروری پرابلم کریٹ کریں گے ہمارے لیے یہ ایک منٹ ہماری یہ جو ہے کریٹس ہوگا جو ہے یہاں پر ہے تو ہم چھلانگ مار لیتے ہیں اور ملٹری جیٹ کو جانے دیتے ہیں ایون دو ملٹری بیسیار بہت ہماری ہماری کریٹس وہ نیچے آئی تینک وہ ہی ہیں نہیں 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 وہ کھان پر ہیں وہ روڑ پر ہیں شاید یار مجھے سمجھ نہیں آرہا کہاں پر ہیں کریٹس کھان پر ہیں کریٹس ہیں کہاں پر یہ پڑی نیچے نیچے پڑی ہیں یہ نیچے پڑی ہیں چلو چلتے ہیں انہیں اٹھا کے آئی تینک جو اوپر وہ منٹر آ رہے ہیں نا وہ تو جو اوپر یہ منٹر آ رہے تھے وہ انہیں یہ کریٹ کے پیچھے ہی آئیں گے i think most likely تو یہ کام کرے چاپر منگا لیتے ہیں اپنا سیو ابیلٹیز اینڈ ریکویسٹ وی آئی پی ہیلیک کاؤپٹر دیکھتے ہیں بڑی جلد سے جلدی آجے گا یار یہ وی آئی پی کا ہیلیک کاؤپٹر جو ہے پھر ہم فٹا فٹ سے ہم یہ ڈیلیور کر دیں گے اوہ watch out آگے میں نے بولا تھا آپ کو یہ ہلیک کاؤپٹر جو چاپر ہیں اوپر جو منٹر آ رہے ہیں ہمارے پیچھے ہی آئیں گے تو ہمارا جانس کہاں پر ہے ہمارا جانس کہاں پر ہے یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہ رہا اب جلدی کر لینڈ تو بھگا لے فٹا فٹ سے ایک منٹ یہ آگے بزرٹ وغیرہ لے کر آگے اپنے اوہ تری کسی گولیاں مار رہا ہے یار یہ تو اتنی خطرناک مینی گن اس کے پاس یار تو مجھے نہیں مار سکتا تو مجھے نہیں مار سکتا اینیویز چل یار ایک منٹ اس کو مارتے ہیں گولی اگر اس اس کو لے کر گئے تو یار یہ چار گھنٹے لگائی گی ہمیں ملٹری بیس تک پہنچانے کے لیے اوہ شیٹ اوہ شیٹ یار بڑا خطرنات قسم کے یہ چوپر ہیں یار پہلی باری دیکھا یہ بلاسٹ کر رہے ہیں تو چلیے نکلتے ہیں یار فٹا فٹ سے نکل جاتے ہیں یہ چوپر ہم ملٹری بیس اتنا دور تو ہنی چوپر میں ہے تو جلد سے جلدی پہنچ جائیں گے اگر ملٹری جیٹ ہوتا تو اور آسٹ پہنچ جانا تھا ابھی اچھا گاڑی گاڑی کا مسئلہ نہیں ہوا گاڑی کا اگر گاڑی کا ہوتا تو بھائی چھے سات مو یہ تو بہت ہی چپ ہونے کا نام ہی لے رہے یہ تو یہ تو چپ ہونے کا نام ہی لے رہے تھے یار اور ابھی یہ اوہ شیٹ یہ ملٹری جیٹ لے کر آ چکے ہیں یہ میرا پیچھے آئی دن مجھے سلو ڈاؤن ہونڈا بڑے گئے یا یار اس کے اوپر میں مار بھی نہیں سکتا میں اسے میں تو اسے مار بھی نہیں سکتا کیونکہ میں پائلٹ کے اس میں ہوں اچھا ہے یار ساتھ میں جا رہا ہے میرے بلکل بلکل ساتھ میں جا رہا ہے اور ملٹری بیس بھی سامنے نہیں ہے ملٹری بیس بھی سامنے ہی ہے اور دیکھتے ہیں یار ہم آیا ہمیں کام کرتا ہوں میں نیچے ہو جاتا ہوں تھوڑا اپنا کہنا میں تھوڑا ہائٹ تھوڑی نیچے پکڑتا ہوں تیوری ابھی ابھی مسل گئی آگے سے آگے سے نہیں ملکہ آواز آئی تھی چلتے ہیں اوہ تیری یار یہ کیا کر رہا ہے یار اوپر ملٹری جات سے چلو ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں ہار اور ملٹری جات پیچھے جا رہے ہیں یہ اور ہنگر انکروز ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم فائنلی پہنچ چکے اپنے ہنگر کے اور ابھی یہ تو جانے کا نام ہن لے رہے ہیں ابھی بھی آ رہے ہیں یہ ہے جو ہوں تیری ملٹری بیس پر ہملا ملٹری بیس پر جو تھا فٹا فٹ سے یار اس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور او بے ایو ہماری سیدھا کر لیتے ہیں سلولی 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 اینڈ سپلائز ہار ڈیلیور ڈیلیور ڈو بے آر اس کی گن ابھی لگی تھی جو شوٹ کر رہا تھا وہ اور ہماری کار کو شپنٹ ہو گیا ڈیلیورڈ ایڈ ہوگی کی نہیں تو لیٹس دو دس گایز شپمنٹ ہماری ایڈ ہوگی ہے اس ویڈی کے لیے تنہیں با با بای